موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ ٹیلیویزن، ٹیٹر اور سینما کا ایک بہت جانا پہچانا نام نریندر جھا نریندر جھا کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک نظر ان کے فلمی سفر پر نریندر جھا ٹیٹر، ٹیلیویزن اور فلموں کے ایک لا جواب ابھی نیتا سیویل سرویسز کی چاہ رکھنے والے نریندر جھا کا جنم دو ستمبر 1964 کو بیہار کے مدھ بنی میں ہوا بچپن میں سٹیج کے پرتی جن میں پیار نے نریندر جھا کو نہ صرف سیویل سرویسز کی تیاری چھوڑنے پر مجبور کیا بلکہ وہ انہیں ایکٹنگ کی دنیا میں بھی کیچ لائیا بات گنکی نہیں ہے کل کو اگر کسی کو کار سے کچھا کر مات ڈالی تو تم کہو گے کہ کار کیوں دی میں نے کہوں گی میں ضرور کہوں گی please try to understand i am shocked by the rage which he killed that man اس کے attitude اس کے thoughts اتنے انگر کے ساتھ کیسے چلا پائے گا اتنا بڑا ایمپائر وہ 1992 میں نریندر جھا نے دلی کے شریرام سینٹر سے ایکٹنگ کی باری کیاں سیکھنے کے بعد مومبئی کا روخ کیا آجی ویکہ کے لیے انہوں نے کافی سمیں موڈلنگ میں بھی گزارا جس کے ساتھ ہی دھیر دھیرے انہیں ٹیلیویشن میں بھی کام ملنے لگا کیپٹر ناند تو تُم بٹکتے ہوئی یہاں آئی گئے ہاں بٹک تو میں تب گیا تھا جب میں زندہ تھا خیر میں تو پھر بھی کسی کے پیار میں بٹک گیا تھا لیکن تُم تو دہشت کی آنڈھی میں بٹک رہے کل ٹیلی میں ڈیفنس مینیسر کے ساتھ میری بہت ہی امپورٹنٹ میٹن ہے میک آل دی ارجمنٹس مینٹنگیس رگارڈنگ سمجھواتا بلاس نا ناوٹ جس سمجھواتا بلاس اسے باوٹ ٹیلریزم یہ داشت ہم سبھی کے لیے بہت بڑی پرالیم بند گئی کہیے ماما پرہست سب کو شرطو ہے ماتر میرے دھائر کی پریقشاں مت لیجی کہیا کہ میرے بیٹے نے کیسے سروناش کیا رام گٹکا کیسے جیتا میرے بیٹے نے ان ان ونواسی پتروں کو نظر نہ لگے آج تو مہاراج کا روبیلا ویکٹتو اور نکھر رہا ہے ہم ابھی مہاراج بنے نہیں ہیں کنٹو کل یا دی سوئمبر میں راجگماریوں کو کوئی پسند نہیں آیا تو اپنے وائدے کے مطابق راجہ اپنی ایک راجگماری کا فیواہ 2003 میں آئی فنٹوش سے نیریندر جھا نے بڑے پردے پر دستک دی اس کے بعد 2005 میں مشہور فلمکار شیام بینگل کی فلم نیتا جی سبحاش چندر بوس جیسی فلمیں ان کی جھولی میں آتی گئیں اور شروع ہو گیا نیریندر جھا کا فلمی سفر دوہزار چودہ میں آئی راجہ سبح ٹیلیویزن کی بہت خاص شنگ کھلا سمویدھان میں وہ قائد آزم محمد علی جنہ کے کردار میں نظر آئے جہاں ان کے کام کو کافی سا رہا گیا اس کے بعد 2014 میں ہی آئی وشال بھاردواج کی فلم خیدر میں ڈاکٹر ہلال میر کے کردار سے انہوں نے اپنی جاندار ایکٹنگ کا ایک اور نموگتش کیا اس سے کہنا کہ وہ میرا انتقام لے میرے باعث ہے اس کی ان دونوں آنکھوں میں گولیاں دھا گئے جن آنکھوں نے اس کی ماں پر فرے ڈالے تھے وہ آنکھیں جو اسے یتیم بنا گئے جاندار آواز اور شاندار شخصیت کے تھنی نرندر جھا، آنوشاسن اور ابھیاس میں یقین رکھتے ہیں بہت بہت سوگت ہے نرندر جی پروگرام میں ہم کو بتائیں کہ جب آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اب آپ کی زندگی ایکٹنگ کی دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسی میں آپ کو اپنے خوابوں کو تلاشنا ہے اس وقت اس پیشے کے بارے میں کیا تصویر کیا خاکہ آپ کے ذہن میں رہا ہوگا ٹیلویجن پر چیزوں کو دیکھنے سے جو گلائمر دماغ میں آتا ہے وہ گلائمر تو تھا ہی لیکن کچھ واسطوکتہ بھی میرے دماغ میں اس وقت میں گھوم رہی تھی وہ یہ کہ ممبئی جیسے شہر میں میں کیسے جاؤں گا کس کے پاس جاؤں گا کہاں رہوں گا کون میری مدد کرے گا بہت طرح کی باتیں تھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہے چاہ سمیہ یہ تھا کہ مجھے ٹیلویجن میں کام کرنا ہے فلموں کی کچھ ایسی بات دماغ میں آئی نہیں تھی چونکہ ٹیلویجن دیکھا کرتا تھا ٹی وی پہ تو وہی تھا کہ یہ میرا پیشہ ہونے جا رہا ہے اور سچ پوچھئے تو یہ وہ دور تھا جب میں سیویل سیویسز کی ایک بار تیاری کر چکا تھا اور دوسری بار میرا انٹریسٹ ختم ہو چکا تھا مجھے لگا کہ نہیں اب مجھے ایکٹر بننا ہے اور یہ مجبوری کا پرستاو نہیں تھا چونکہ میں ایک ایسے گاؤں سے آتا ہوں جہاں پر ناٹی پریشت کے استحابنہ انیس سو تیس سوی میں ہوئی تھی تو میں نے اپنے بھائیوں کو بڑے بزرگوں کو ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے سٹیج پہ اپنے ڈنگ سے کام کرتے ہوئے اور وہ وقت ایسا تھا جس وقت میں میں بھی بچے کے ہی روپ میں کیوں نہ سہی لیکن سٹیج پہ میں بھی آ کر کے کبھی گانا گایا کرتا تھا کبھی کوئی رول کیا کرتا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ کہیں نہ کہیں بیس تو ہے مجھ میں اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹپس میرے پیتاجی نے دیے اب انفرچونٹلی اس دنیا میں نہیں ہے وہ اس ٹپس کو لے کر کے ہی آج میں جہاں کہیں بھی ہوں اس ٹپس کی ہی وجہ سے ہوں تو اس وقت جو ہے صرف ٹیلویجن کا دماغ میں خیال تھا اور تو اس میں آپ کو اپنی جگہ کیسی دکھ رہی تھی کہ جب آپ اس دنیا میں اتریں گے تو کن لوگوں کی طرح ان کی ان کی بنائی ہوئی دنیا میں آپ کا بھی اس کے آس پاس تھا ہاں یہ دراصل اس سمیہ کا یہ ایک مننچنتن تھا جس سمیہ میری عمر جو ہے 22 24 سال کی ہوا کرتی تھی تو ظاہر زی بات ہے میں اپنا آپ کو ٹیلویجن کے ہیرو کے ہی روپ میں دیکھا کرتا تھا چونکہ اور بھی جو اس سمیہ کے لوگ تھے تو چونکہ بہت زیادہ ٹیلویجن نہیں دیکھا کرتا تھا اس لئے بہت سارے ایکٹرز کا نام مجھے نہیں معلوم تھا لیکن اچھے اچھے ایکٹرز کو میں دیکھا کرتا تھا اس سمیہ کے جو لیڈنگ کچھ ایکٹرز تھے انہوں کو دیکھا کرتا تھا اور لگتا تھا کہ نہیں اگر میں جاؤں گا تو میں بھی جو نئے دور میں جو نئے نئے چہرے جو ٹیلیویزن پر انٹریڈیوز ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے میرا بھی یہ کی ہے اور اوپر والے کی کرپا رہی کہ جب میں نے یہ جرنی شروع کی تو حالانکہ بہت ہی آسان تو نہیں تھا بہت مشکل بھی نہیں تھا لیکن مشکل صرف ایک ہی کانٹیکسٹ میں تھا کہ اس کو انیشیئٹ کیسے کیا جائے اس کی شروعات کیسے کیا جائے اس میں جو دیوار سے بنی ہوئی ہے اس دیوار کو کیسے توڑی جائے ابھی منیوں نے جیسے اپنے راستوں کو پرشست کیا تھا ویسے ہی مجھے رکھ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے پرشست کروں گا لیکن ایک بار جب وہ منطرہ آپ کو مل جاتا ہے کہ نہیں اس کا راستہ یہ ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور میرے ساتھ بھی یہی ہوتا گیا چیزیں آسان ہوتی گئی اور مجھے وہ سارے رولز ملے جس کی میں نے کبھی گھل بنا کی تھی اور تب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیول سرویسز کی تیاری کرتے ہوئے اور وہاں سے سوچ کر کے کوئی ایکٹنگ کی دنیا میں جاتا تو ایسی کہانیاں مجھے تو کم سننے کو ملتی ہیں اور تب آپ جب اس دنیا میں اترے جس میں طرح طرح کی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ایکٹنگ میں پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنا کریئر تو ایک پڑھالک آدمی جس کا پہلے تو سپنا سیول سرویسز میں جانے کا تھا تو وہاں ایک کرٹیکل فیکلٹی لے کر پہنچتا ہے کہ آپ کو کچھ اچھے اور برے میں بہت تیکھا فرق سمجھ میں آتا ہے اور تب جب آپ کو اپنی اس دنیا میں تیارنے کی کوشش اور ہاتھ پوہ مارنے کی کوشش ہوتی ہے اس میں کون سے ایسے مومنٹس آپ کے سامنے آتے گئے جس میں آپ کو اچھے اور برے کے بڑے کچھ عجیب و غریب انبھا ہوئے پڑھائی کا عرفان صاحب یہ نتیجہ ہے کہ میں اس پڑھائی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ لوگوں کو ڈیفرنشیٹ کر سکیں کہ کون صحیح آدمی ہے کون غلط آدمی ہے پڑھے لکھے ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس آدمی کے ساتھ آپ کس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ بہت طرح کی چیزیں آپ کو پہلے ہی معلوم پڑ جاتی ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جنوین ہے یا فیک ہے کیونکہ آج بھی بہت سارے ایسے فیک لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو مجھے بنانا ہے میں یہ بنا رہا ہوں میں وہ بنا رہا ہوں اس سمیہ بھی ایسے بہت طرح کے لوگ تھے جو لوگوں سے پیسے وصولنے کے چکر میں رہتے تھے آج بھی رہتے ہوں گے دیفنیٹلی جو نیا لوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں انڈسٹری میں مجھے کئی بار سچ پوچھئے تو جب کچھ ایک میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کئی سارے ایسے چہرے تھے جن سے بات کرنے کے بعد جن سے انٹریکٹ کرنے کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں کئی بار لگتا تھا دماغ میں کہ وہی والی بات ہے کہ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے والی بات تو وہ دماغ میں وہ سب ساری چیزیں آتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا برائٹر سائیڈ بھی دکھتا تھا برائٹر سائیڈ in terms of جو چہرے جن کی باتچیت جن کے ڈھنگ جن کے سنسکار اور جن کا رہن سہن جن کے سٹیٹمنٹس وہ بھی چیز دکھتا تھا لیکن اتفاق سے جن لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا کچھ لوگوں سے سب تو ایسے نہیں تھے تو اس سمیہ ایسا لگتا تھا اور کئی بار سامنے والا بھی کہتا تھا کہ یار تو جینیو سے پڑھا لکھا ہے تو کیا کرنے کے لیے آیا ہے لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کریکٹر کرنے جاتے ہیں جب کوئی چرطر کا نرواح کر رہے ہوتے ہیں تو اس سمیہ آپ کی پڑھائی لکھائی بہت مدد کرتی ہے کیونکہ ایک چرطر کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں بہت سارے نوینسز ہوتے ہیں اور ایک پڑھا لکھا آدمی ان نوینسز کو بہت اچھا طریقے سے کیاچ کرتا ہے تو یہ فائدہ جو ہے میرے ساتھ رہا لوگوں کو صحیح آدمی کون ہے غلط آدمی کون ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کا بھی ایک جو پریپکوتہ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے شروع نہیں تھی اور چونکہ میرا بیگراؤنڈ جو ہے وہ دہاتی رہا ہے تو تھوڑا سا شک تو پہلے سے ہی رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ جو جشر ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے پہلے ہی ہم نے ہم نے الگ کر لیا لیکن اوورال اوپر والے کا کرم اوپر والے کی اوپر والے کا عشروات ماتا پیتہ کا عشروات کہ سب ٹھیک ٹھاک رہا اور وہ سارے روز مجھے ملتے گئے جیسا کہ میں نے کہا جس کی میں نے کلپنا کی تھی اور اگر سیٹ پر ہوئے کچھ انبھاؤں کی روشنی میں اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کچھ تو اپنے وقتیوں کے بارے میں کہا کہ جن کی پہچان آپ کو اپنے انبھاؤں اور اپنے پتہ دکھے ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ خراب ہے لیکن سیٹ پر کچھ ایسے مومنٹس بھی آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کتنی طرح کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور کبھی کوئی ایسی فنی سیچویشن کہ آپ کو لگا کہ جیسے میں آپ کو خود بتاؤں کہ کسی فکشن میں اگر جو پیک دان ہے جس میں پیریڈ فکشن ہے اور اس میں جس میں آپ پان کھا کر گوگلتے ہیں گوگلدان کہہ دیجئے پیک دان تو پراپرٹی والے لڑکے نے اس کو بستر کے اوپر رکھ دیا تو اس طرح کے کچھ انیکڈوٹس اگر آپ کی ذہنے آتے ہیں یا بہت طرح کے ایسے واقعے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں کئی بار کئی بار سیٹ پر جو ہے کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو کہا گیا کہ بھائی آپ ایسا کیجئے کہ جیسے آپ کو گھوڑے پہ چڑھنا ہے فر ایکزامپل تو گھوڑے پہ چڑھنا ہے تو گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے میں نے کچھ ایسے بھی ایسے ایکٹرز کو دیکھا ہے جن کو ڈریس پہن کر گھوڑے پہ چڑھنا ہے لیکن اب وہ ڈریس ویس کھول کر کے وہ پورا اس میں آگے کہ گھوڑے پہ چڑھنا ہے تو ایک طرح کی لڑائی ہے تو اس طرح کے واقعات لیکن میں فنی چیزوں کے علاوہ میں کچھ ایسے پہلو کو بھی یاد کرتا ہوں جو سن کر کے مجھے بڑا جیسے میں نے ساؤتھ میں بہت ساری فلمیں کی ہے میں نے ساؤتھ میں میں نے میں نے کام کیا ہے اپا جی جی وی ایئر صاحب کے ساتھ تو جی وی ایئر صاحب کے ساتھ ایک بار کام کرتے ہوئے وہ کوئی چونکہ نوملی وہ کیا کرتے تھے وہ پیریڈ والا جو میتھولوجیکل جو سٹف ہے اس پر وہ کام کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ کئی بار کچھ ایسے کلاکار آ جاتے تھے وہاں پہ جن کو کہا جاتا تھا جیسے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ ڈرائیور جو ہے وہ ناک کے سیدھے میں گاڑی چلاتا ہے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا کیمرے کے سامنے کیمرے میں کیمرے کی طرف دیکھ کر کے بولنا ہے تو جیسے کچھ ایک کانورسیشن مجھے یاد آ رہا ہے آپ جی کے ساتھ کہ جو میرا ساتھ والا کلاکار ہے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے لیکن اب جیسے مان لی جی میں اور آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں ایسے مجھ سے بات کر رہا ہے لیکن کیمرے اگر یہاں رکھا ہوا ہے اور وہ بہت ہی تو وہ کیمرے کے طرف دیکھ رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے کیونکہ کیمرے کی طرف دیکھنا ہے لیکن کئی بار ہمارے ایسے بھی آپ کے ایسے کلاکار ہوتے ہیں ساتھی کلاکار ہوتے ہیں جو آپ کی بہت ساری غلطیوں کو وہ ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار آپ کو جو ہے صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے حال میں ایک فلم کی ہے جو ابھی ابھی آنے جا رہی ہے جس کا نام ہے رئیس شاروخ خان صاحب کے ساتھ میں نے رتک کے ساتھ جو ہے ابھی ایک فلم کی تھی میں نے مہنجداروں کیا ہوا تھا لیکن ایک اور فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے قابل تو سٹ پر جو ان لوگوں کا بیوہار میں دیکھتا ہوں تو مجھے مجھے بڑا فقر سا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی یوں نو ایک بڑا ہی پیارا سا ماحول بہت ہی یوں نو ایک کو آپریٹیو ایٹیٹیوڈ ایک اوورال فلم کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں چونکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ فلم کا پورا دھار و مدار جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے تو ایک ایک چیز کو اس طرح سے دیکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش تو کافی انٹرسٹنگ واقعہ کئی بار بہت سارے سیٹس پر کئی بار کھانے کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو فلانا چیز نہیں ملا اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے تو انٹرسٹنگ مومنٹس تو یہ سب ہوتے رہتے ہیں but this is the part of your game جس game کے آپ حصہ ہیں اس کا تو یہ ہے جو چلتا رہتا ہے ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو لے گا جگیا سو رہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں فلموں کے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسا ماحول ہوتا ہوگا اور آپ جیسے لوگ ہی ہم کو فرسٹ ہنڈ ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ریتے کیا شاروک کے ساتھ جی 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 تو باتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تھیٹر ٹیلی ویژن اور سینما کے جانے مانے نام نریندر جہ کے ساتھ دل سے دلوں کی بار ایک چھوٹا سا بھی ایک چھوٹا سا بھی ساملے ہونے کے باورجود آپ اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہیں نہ کوئی شہ نہ کوئی ماہ جب میں دریٹ کرتا ہوں تو میرے اوپر ایک سٹوڈیو ہوتا ہے کہ پیٹ کمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جس انسان کے اندر ڈسپلین ہے وہ انسان جو ہے زمین سے اٹھ کے آسمان کچھ ہو سکتا ہے زندگی کے سفر کی کہیں ان کہیں بعد ساملہ کچھ اور کر لیتا تو جو میں کامیابیاں ناکامیاں شہرت آتی ہے اور ایک وقت کے بعد چلی جاتی ہے چنوتیاں اور چنتائیں چنموں سے کوئی بھی گلا ہے آپ کو سماج کو ٹھیک کیجئے اوکر بہت ٹھیک ہے میرے خال میں رولاتا نہیں ہوں میں روتا ہوں انترنگ چرچائیں یہ بہت بڑا سنگیتکار بنے گا اپنا سچ بولتا ہے یہ آپ میں ایک ورسیڈیلیٹی ہونی چاہیے ہلکی پھلکی چھٹکیاں یہ سلسلہ دھک دھکی کا جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے تیری اکھیاں دو نالی تیری بتیاں دو نالی لگے رائی فل سا جھٹکا تو ہار توبہ دلچسپ داستانوں کا ایک انوکھا سلسلہ دیکھئے گفتگو روی وار رات ساڑھے دس بجے اور سو وار شام چار بجے سوگت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آپ ہیں آج بہت جانے مانے ابھی نیتہ نیریندر جھا کے ساتھ نیریند جی آپ کا لمبا سمیں شاید موڈلنگ میں بھی گزرا اب دیکھئے گا کہ موڈلنگ بلکل آل ٹوگیدر الگ کام ہے ایکٹنگ جہاں پر آپ کو کچھ اور بھی بہت سارے چیلنجز اور سب سے زیادہ تو کو ایکٹرز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے وغیرہ کا کام آتا ہے موڈلنگ والے انبھاو کو بتائیے کہ وہ کیسا انبھاو ہے موڈلنگ میں جو موڈلنگ کا جو میرا انبھاو ہے بہت ہی کمال کا انبھاو ہے وہ اس طرح سے بھی کہ جب شروع شروع میں آیا تو لمبا چوڑا ہوا کرتا تھا اور وہ ایک پہلا قدم ایک پہلی سیڑھی ہوا کرتی تھی انڈسٹری میں گھسنے کی انڈسٹری میں گھسنے کی اس لیے نہیں کہ آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو کوئی رول مل جائے گا یا کوئی اس طرح اس کی بھی سنبھاونا ہوتی ہے اس سے بھی بہت سارے لوگ چنے گئے ہیں لیکن اس سمیں وہ پہلی سیڑھی اس لیے تھی کہ وہ ایک انسٹنٹ منی کا جگال کرتی تھی جو موڈلنگ جو فیلڈ ہے وہ آپ کو اتنے پیسے دے دیتی ہے کہ آپ ممبئی میں پہلے سروائیو کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں میرا انوہب جو ہے اس لیے بھی اچھا رہا کیونکہ موڈلنگ میں ایک کے بعد ایک جو ہے مجھے کام ملتا گیا اور اچھے ڈریکٹر سے ساتھ ملتا گیا جیسے میں نے مکل آنن صاحب کے بھی ساتھ کام کیا میں نے پرحلات ککڑ کے ساتھ کام کیا میں نے راجیب مینن کے ساتھ کام کیا میں نے کھرندے بھنس کے ساتھ کام کیا میں نے جتنے بھی جانے مانے جو ڈریکٹرز ایڈ فلم ڈریکٹرز تھے میں نے سبوں کے ساتھ کام کیا اور کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے بہت ہی انبھوی لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اور ان کے انبھوی میں چونکہ انہوں نے فلمیں بھی ڈریکٹ کی ہے اور چھوٹے سے سمیہ میں کیا ہے کہ لائن دو لائن تی لائن میں پورا کا پورا concept آپ کے سامنے رکھ دینا وہ اس میں صرف ایک جو model ہے صرف اسی کا contribution نہیں ہوتا اس کے جو properties around ہیں اس کے جو taking ہے director کی جو cameraman کا جو پورا setup ہے وہ ساری چیزوں کو ملا جولا کر کے ایک آپ package بناتے ہیں اور بہت ہی کم سمیہ میں ایک پورا کا پورا concept کہہ ڈالتے ہیں آپ تو as a model لوگ کہتے ہیں کہ model جو ہے اس کو acting rooting کرنے کا یہ ہے نہیں کیونکہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک concept تھا کسی زمانہ پورا کا پورا یہ بدل چکا ہے اب کے جو models ہیں وہ تو اتنے کمال کے actors آگئے ہیں جس کا جواب نہیں ہے ہمارے سمیہ میں تھوڑا سا اس کا جو ہے جو آج کے آج کی تاریخ میں جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے اتنے talent model model مطلب ہوتا ہے کہ یار یہ تو model ہے وہ ایک طرح کا سمجھیے کہ تنز تھا وہ جو لوگوں کہا جاتا ہے یار یہ تو model ہے اس کو کیا لیکن آج سمیہ جو ہے پورا بدل چکا ہے ہمارے سمیہ میں کیا تھا کہ چونکہ یہ اتنے جانے مانے لوگ تھے اور اتنے talented لوگ تھے کہ آپ کو سیکھنے کا بہت سارا موقع ملتا ہے جب آپ modelنگ کر رہے تھے تب اور کون لوگ آپ کے contemporary models تھے میرے contemporary تو نہیں لیکن میرے کوئی seniors جیسے ملین سومن تھے وہ کافی اچھا خاصا نام تھا ارجن رامپال صاحب تھے ڈینو موریا وغیرہ تھے یہ سب کافی یہ سب بھی جو ہے اس سمیہ میں کافی modeling modeling کیا کرتے تھے میں چونکہ basically جو ہے modeling کے ساتھ ساتھ میرا acting کا بھی کاربار شروع ہو چکا تھا میں شانتی serial کر رہا تھا اس سمیہ تو acting کے لیے مجھے بہت سارے offers آ رہے تھے تو میں modeling میں جو میری یاطرہ جس طرح سے شروع ہوئی تھی تو میں بہت آگے تک اس میں اس لیے نہیں گیا جان بوچ کر کے بھی نہیں گیا کیونکہ میرا وہ purpose نہیں ہے وہ پہلی CD کا کام کیا وہ کر دیا اب مجھے acting کے offers وغیرہ آ رہے تھے اور میں اپنی دنیا میں خوش تھا تو modeling جو ہے وہ ایسے talented لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع دیتا ہے آپ کم ہی سمیہ میں بہت ساری چیزیں کہہ جانے کا جو ایک ہنر سیکھتے ہیں وہ ہنر بہت ہی اچھی چیز ہے ایک actor کے لیے میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی ہوا اور مجھے بہت ہی سیکھنے کا موقع ملا اس وقت یہ بات میں بیہار سے آئے ہوئے سبھی کلاکاروں سے ضرور پوچھتا ہوں کہ وہ جو اپنے ساتھ کچھ ایسی کمیاں تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کو undo کرنے کی چنوٹیاں ہوتی ہیں خاص طور پر بھاشا جو ایک standardized بھاشا کی جو مانگ ہوتی ہے وہ ایک ایسی دویدہ ہے کسی وقتی کے لیے جو اپنے ساتھ بولی کی چھویاں لے کر آیا ہوئے خود آپ کا انبھاو کیسا ہے کیونکہ ایک سمیہ ایسا آتا ہے جب آپ بہت سافدھان ہو کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی آپ کی سافدھانی دکھتی ہے آپ کی بولی میں آپ کی بھاشا میں وہ پرانی چھوی نہ آئے اس میں آپ کا کیا انبھاو میرا ایک ہی ہے اس میں ماننا کہ قرط قرط اب بھیاستے جڑمتی ہوتے سجان رسری آبت جاتتے سل پر پڑت نشان اب بھیاستے نراح آپ کو اگر آپ کی زمان ایک خاص طرح کی اورینٹیشن لے کر کے آئی ہوئی ہے اگر میں بیہار سے آتا ہوں اور ہمارے یہاں اگر میرے پیتاجی کا نام شوہنا رہا انجہ تھا تو میں نے اس کو بچپن سے ہی شوہنا رہا انجہ بولا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس شوہ کو اس شوہ میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سن کر کے کئی سارے لوگوں کو اچھا بھی لگے گا کئی سارے لوگوں کو تھوڑا سا آشرج بھی لگے میں آج بھی بیس سے پچیس منٹ کا دھین جو ہے وہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم بھاشا کے لیے کرتا ہوں یا ایک پروپر فلو کے لیے کرتا ہوں یا کس چیز کے لیے کرتا ہوں تو میں آج بھی جو ہے جو ریڈنگ جس کو بولتے ہیں وہ میں آج بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے یہاں شنکر کو سنکر ہی بولتے ہیں ہمارے یہاں گھوڑا سرک پر جو ہے پراک پراک بھاگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت طرح کی ایسی بات ہے حالانکہ لکھنے میں وہ نہیں ہوتا لکھنے میں ہم گھوڑا ہی لکھتے ہیں ہم سڑک ہی لکھتے ہیں لیکن کہنے میں وہ آج بھی وہی ہوتا ہے لیکن اب اس پر جب کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے اور یہ کام کرنے سے ہی اس پر جو ہے آپ تابو پا سکتے ہیں اس کو آپ کنٹرول ملا سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس پر جتنا آپ بھیاس کر سکیں کیونکہ وہ آپ کا بیسیک اورینٹیشن ہے اور اس اورینٹیشن سے فائٹ کرنے کے لیے اس کو پین انڈین بنانے کے لیے یا جس کسی بھی علاقے میں جس کسی بھی انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر کام کریں اور کام کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا بھی ایک سلسلہ آپ جاری رکھتے ہیں کس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوگی نہیں جب میں پڑھائی کی بات کرتا ہوں تو وہ تو آپ کا اپنا وقتی کا تینٹریسٹ ہے کہ آپ صحیح تھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں جب آپ کو اپنی بہاشہ پر کام کرنا پڑتا ہے جب آپ کو اپنی زبان پر کام کرنا پڑتا ہے تو میراتو روروس ٹائپ کی کتابیں آپ کو پڑھنی پڑھیں جی تو آپ چاہے ایک پرشت جو ہے وہ نیوز پیپر کا پڑھیں چاہے ہندی اخبار ہو چاہے امریزی کا اخبار ہو جس کسی بھی بہاشہ پر آپ کام کر رہے ہیں اور چونکہ آپ نے بہار کی اس میں بات کی جس میں ظاہر سی بات ہے ہماری زبان پر تھوڑا سا اس کا اثر پڑھتا ہے تو اس کے لئے آپ کوئی بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کس طرح کا ساہیتی پڑھیں کس طرح کا یہ لیکن تین چار پیجز آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا کیونکہ ان پیجز میں ان شبدوں سے آپ کا پالا پڑھے گا جو شبد آپ کو you know so called way میں پریشان کرتے ہیں ایک ایکٹر کے لئے اس تک اس کا assignment کیسے پہنچتا ہے جیسے کہ آپ کو کب معلوم ہوگا کہ کوئی ایک فلم آپ کے پاس اس کا mechanism کیا ہے جی جی آپ نے بہت صحیح پرشن پوچھا ایک تو کیا ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے casting directors ہیں جن casting directors سے آپ کو سمپر کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ ایک ابھی نیتہ ہیں تو ابھی نیتہ کو سوسط بھی رہنا پڑتا ہے ابھی نیتہ کو تھوڑا سا ٹپ ٹاپ بھی رہنا پڑتا ہے ابھی نیتہ کو تھوڑا سا صاف سترہ رہنا پڑتا ہے اس کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایکٹنگ جو کام ہے وہ بسیکلی میرا ماننا ہے کہ یہ ایک فوجی کا کام ہے آپ جیسے ایک آرمی کا جوان جس طرح سے فیلم کام کرتا وہ ایسے ایک ایکٹر بھی کام کرتا ہے وہ فوٹو سیشن کرواتا ہے فوٹو سیشن کے بعد وہ اپنے فوٹوگرائفز جو ہے وہ casting directors کو دیتا ہے یا پھر جو production houses میں جو لوگ کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے وہاں سے اس کو کال جاتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے آپ کے فوٹوگرائفز آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو فلانے فلانے رول کے لیے audition کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا look test کرنا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں مجھے جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو audition کے لیے نہیں نرینجی آپ کو look test کے لیے بلا رہے ہیں بھلے ہی پرپس اس کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن لیکن آپ کے اس کو اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آہ آہ ہاں ٹیک ہے کوئی بات ہمیں آ رہے ہیں look test کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک director اور سوال اب وہ بھی صحیح ہے کہ ہر ایک director تو آپ کو جانتا نہیں ضروری نہیں ہو کئی بار میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ نے ایکٹر کیا دیکھ رہا ہے کو یار کہیں پھر پھر آپ فلمیں دیکھتا ہے ہاں تو آپ نے ہیدر دیکھی ہے نہیں آپ نے ہماری ادھوری کہانی دیکھی ہے نہیں آپ نے غائل one second دیکھی ہے نہیں آپ نے force to دیکھا ہے نہیں تو میں پھر پتہ نہیں I don't know کچھ ایسی بات ہوتی جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں وہ اپنے اپنے project پہ اس طرح سے busy ہیں کہ انہوں نے دوسری چیز کو کبھی دیکھا نہیں لیکن انہوں کو کسی نے بتایا کہ یہ نارندر جا ہے جو یہ ٹھیک ٹھیک ایکٹنگ کر لیتا اس کو ذرا بلاؤ میں تو اس کا نہیں سر وہ audition کے لیے تو نہیں لک ٹیسٹ بلالو تو وہ چیز تو یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فوٹوگرابز دی آپ کو بلائیا گیا آپ کا audition لے گیا لک ٹیسٹ لیا اور آپ کو بلائیا گیا بھئی کہ آپ کا selection ہوا ہے باقی کی فارمیلیٹیز آ کر کہ آپ کر لیں یہ اس کا پورا پروسس آپ کے پاس تو بہت ساری مینسٹریم فلموں کے علاوہ یہ جو شام جی کا بھی ایک سلسلہ ہے تو آپ سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا راجی صبح ٹی وی کا سیریل سمیدہان ہے جس میں آپ نے جنہ گرول کیا تو اس میں جو لک ٹیسٹ والا معاملہ تھا اس کا کیا اس میں کوئی کسی طرح کا لک ٹیسٹ نہیں تھا میں کیا بتاؤں میں ان فیکٹ ایک اس میں ایک سیریل کیا کرتا تھا آمر پالی جس کو ڈریک کرتے تھے ہمارے روی کیمو صاحب اور روی کیمو صاحب جو ہیں وہ شام بابو کے بہت ہی بہت قریب جی بالکل تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے شام بابو نیتا جی صبح شندر بوس بنا رہے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں دو ہزار دو دو ہزار تین کی اور اس میں نریندر یار ایک بہت اچھا سا رول ہے تم کرنا چاہو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ شام بابو آج بھی مجھے حبیب کہ کر ہی پکارتے ہیں وہ مجھے نریندر نہیں پکارتے وہ جنہ نہیں پکارتے مجھے مجھے ابھی بھی وہ حبیب آج بھی مجھے حبیبی پکارتے ہیں تو وہاں پر جب میں گیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا شام بابو انہوں نے مجھے دیکھا کہا کی ان کو give him a thin moustache I think that will be sufficient بس یہی تھا میرا total وہاں جو audition یا look test جو بھی تھا وہ اتنا ہی تھا انہوں نے میرا یہ نہیں لیا جنہ میں جنہ صاحب کا خاص طرح کا look تیع کرنا تھا تو جنہ میں دیفنیٹلی مجھے پورے look کے ساتھ لیکن جنہ میں بھی میرا audition نہیں ہوا میرا look test ہوا تھا جس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کچھ ایک lines وغیرہ مجھے دیئے گیا تھے تو شام بابو کا دوسرا ہی کلاس ہے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایکٹرز کو ایک بار شام بابو جیسے لوگوں کے ساتھ ضرور کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ کام کیا ہے ایک dedicated way میں ایک commitment کے ساتھ جڑ کے اس کو اسی روپ میں کیسے نکھارا جائے شام بابو سے اچھا ہو دارن اس معاملے میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اور آخر میں آپ سے پوچھیں گے نرین جی کہ سمویدھان کے درشک تو سمویدھان کے بننے کی پرکریہ کو دیکھ کر بہت آلہ دیت اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں سمویدھان جو دھرا بھائک ہے اس کو لیکن اس میں کام کرنے کے بطور جیسے ایکٹر کے طور پر آپ نے سمویدھان کے بننے میں کیا چیز سیکھی ہوگی کہ سمویدھان بننے کی پرکریہ میں ایک ابھینتہ کو کرتے ہوئے آپ نے اس سمویدھان کو کیسے پایا سب سے بڑی بات جو ہے وہ انشاس ڈسیپلین ڈسیپلین not in terms of learning the nuances of your character but discipline also in terms of reporting in time discipline in terms of کہ آپ کو ذمہ دی گئی ہے اس کا اسی طرح سے عبیاس انشاس مجھے لگتا ہے کہ آج سب سے بڑی جو کمی مجھے دیکھ رہی ہے پورے اس پہ انشاس نہیں ہم لوگ discipline نہیں ہیں اور discipline کو ensure کرنے والا بھی جو ہے اس کا ابھاو ہو رہا ہے تو اس پورے پرکرن میں جو میں نے چیز سیکھی وہ سیکھی discipline اور اور لوگوں کا جو تیاغ رہا ہے اس پورے سلسلے میں یوں constitution بننے تک جو ہے بہت طرح بلیدان بلیدان کی بات تو ہو چکی تھی لیکن تیاغ in terms of so many social privileges جو کہا کیا کیسے کس کا کیا تو یہ تیاغ اور انشاس یہ بہت کمال کی دو چیزیں ہیں جو مجھے سمیدھان سے ملے تو باتوں کا سلسلہ قریب قریب وقت کی وجہ سے یہاں پر قریب قریب پورا ہوتا ہے کوئی ایسی بات جو میں نے اس باتوں کے کرم میں آپ سے نہیں پوچھی لیکن آپ اسے ضرور کہنا چاہتے تھے تو یہ موقع ہے کہ کہ سکتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے راج سبح ٹی وی کے لیے سمیدھان کیا شاہم بابو کے ثرو جو ایک بہت ہی گمبھیر وشہ تھا اور کافی کانٹیمپوری تھا کیونکہ آج بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن پر پشنچن لگ رہا ہے جن پر ہم سوچ رہے ہیں کہ پنر ویچار کیا جائے بہت طرح کی ایسی بات ہیں ایک ایسے چینل پر سمیدھان کا پرسارن کیا گیا اور راجی صبح ہے وہ راجی صبح لوگ صبح تو راجی صبح کے درشکوں کے لیے میری ضرورت جس وقت جس روپ میں ہوگی میں ہمیشہ حاضر ہوں گا بہت بہت شکریہ نیرینجی آپ نے اتنا وقت دیا اور آخیر میں یہ جو نا چاہتے ہوں آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو ہمیں لکھئے گا ضرور feedback.rstv at gmail.com پر موسیقی